یہ بہت اچھا آپ نے آج کا موضوع رکھا ہے ماشاءاللہ بلکل ہم نے ٹوٹل پر بات کی تھی ہے خواتین پر بات کی تھی ہے ہم جو مردانہ باشپان اس تعلق سے بات کر رہے ہیں تو کیا وجہ ہوگی اس تعلق سے ایک سرسری نظر ڈال دیجئے اس کے بعد انشاءاللہ پروگرام کو آگے پڑھائیں گے جی بلکل دیکھئے دائے پر یہ ہماری جو سوسائیٹی ہے یہ مل ڈومینیٹڈ بن گئی ہے یہ قرآن ہمیں کیا بتاتا ہے جو آردوں کے بردوں کا رائس ہے وہ بلکل جوہاں اکوال ہیں اور ان میں کہی کوئی اللہ تعالیٰ نہ کرتا دونوں کا درد ہی بھی بلند ہے دونوں کے اگر جو بھی وہ ڈوئنگ اچھا کام ترے گے اس کے ساتھ سے ان کو دونوں کو وہی دردہ بلے گا جو من کو وہی اورپ کو بلے گا فرق نہیں ہے صرف ان کے فیلڈ میں فرق ہے اسے لوگ سمجھتے ہیں کام کرتا ہے یہ نہیں ہے ایسے بینک میں ایک ویڈ آمیسار ہوتا ہے کچھ لوگ پاکا کرتا ہے تو یہ دنیا کام کلانے کے لیے آپ دیکھیں اگر یہ جو آج کا سبجک ہے سمجھ کے قرآن کو قرآن کو سمجھ کے پڑھنے کا سب سے بڑا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اگر دم کنسیوٹ نہ ہو کسی بات سے اور اپن مائن سے پڑھیں اور اس کے ڈیپ میننگ ہوتے ہیں ایک میننگ تو وہ ہوتے ہیں جو آم تور ست تردیو میں لکھے رہے ہیں ایک میننگ وہ ہوتے ہیں جنہیں ہمیں تطلبلیشن کے لیے پہنچنا پڑھتا ہے وہاں اور اس کے لیے اللہ سے دعنے ہی پڑھتے ہیں تو آگر ہم کا objective brain رکھیں گے اور ہم subjective نہیں رہیں گے تو انشاءاللہ پھر وہ چیزیں ہم پہ آیا ہونے لگیں گے امیسپریشن ہمیں اللہ سے ملنے لگیں گے مثال کے طور پر پر قرآن میں جب آل مومین میں پورا تا پورا اس میں قصہ رکھا ہے کیسے بطلب بچھا کنشی ہوتا ہے کیسے بطلب بچھا بنتا ہے ایک بون کیا ہے اسور الکیام ہے اسور الکیام ہے اسور الکیامر میں ہے اتنے ساہی سورتم ہیں قرآن کی اور آل مومینے میں تو بارہ سے چودہ تک پورا کا پورا یہی ہے تو اس میں ہمارا اتنا تک لالفاظ آئے ہیں ہم لوگ اس کو ابجیکٹل اس پر اسٹری کرتے ہیں قرآن کی تو یہ سچ ہم خود کر لیتے گینکلوجی کا پورا سبجیکٹ ہے کیسے بچھا امرالوجی اس میں کوری امرالوجی اور آج کے لئے کہ چھوزر سال پہلے جو اوران نے امرالوجی کی بارے میں بتایا مرگ کے بارے میں بتایا اسپلن کے بارے میں بتایا تو وہی بلکل سہیم سہی اہمیت پرسائن اگر پرسائنٹ ایک اطرین جیسے ہی سال کبھار عالا جاؤگ کی طرح ہوتا ہے اور پہلے اگر بنتے پھر 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 پھلوچنگ کرتا ہے اللہ میں پھلوچنگ کئی کرتا ہے تو کس کس طرح سے بلکل تین پردوں کے اندر ہے دارکنس میں ہے سب سے دارک پارٹ جو ہوتا ہے تو تین پردوں کا آج تیک پتا ہی نہیں تھا کسی دارک پر سائنز آگو کسی کو بھی بیسے بڑا تیم ہوئے بیسے بڑا دارک پر تو وہ اب آخر سائنس نے ہی ایک میں بتایا تو کسی اس طرح سے سا ہمیں کو آنجا پڑھیں گے تو ہم دہت سائنس کی ازادہ کرنے کے لیے ہمیں اللہ راہاں انسائر کرے گا کسی دارکنس میں بڑا اچھا لگا مجھے کہ اللہ تعالی نے تین پردوں میں رکھتا ہمیں اور پھر بار بار ہمیں خیدت بھی جلائے کیا تمہیں ایک سیوریل خلود نہیں تھے ایک گونڈ نہیں تھے کیا ایک نصوہ نہیں تھے حراج تم اکتے سا کر رہے ہیں اتنا اگوستک ہو رہے ہیں کیا تمہیں بکتے کی نیچوڑ سے نہیں پنایا ہم نے تو یہ جب اللہ تعالی ہمیں جوڑتا ہے ایکٹم ہنڈرین کے لینگویج کرتا ہے کو ہمیں ایکٹم سمالنا چاہیے اور موڈسٹ ہونا چاہیے اور آنگو اکل کے لیویل پر پڑھنا چاہیے اوڈیکٹی لیویل پر پڑھنا چاہیے